ممبئی کی ٹیم نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار پائیس میں ممبئی انڈینز کی ٹیم ایک اور مقابلہ ہار کر لگاتار پانچ میچ میں ہار چکی ہے حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں لیکن دوسری بار تو ہو گیا ہے اور اس سے ممبئی کی ٹیم کو اب خاصا نقصان ہونے والا ہے آپ کا بتا دے کہ اس مقابلے کے انتی مور تک ممبئی کی جیت کی امید برقرار تھی مقابلے کے شروعات ہی دوستو ممبئی کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی اور سب کو تو یہ وشواس ہے ہی کہ ٹاوس جیتنے والی ٹیم آج کل میچ بھی جیت رہی ہے وہ ایک فیصلہ پہلے کے انتبازی کا رہا لیکن مائنگ کا گروال شکھر دھون نے آ کر بلنے بازی میں سارے بھم توڑ کے رکھ دیا ممبئی کے دوستو جہاں مائنگ کا گروال نے لگ بک واون رن بنائے تو دھون تو ستر رن جڑ گئے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ایک سو تیس رن بنائی ہی تھے کہ جتے شرما جاتے جاتے بڑی توفانی پاری کھیل گئے پندرہ گندوں میں لگ بک تیس سے پینتیس رن بنائے اور شارو خان کے بھی کچھ چھکوں کی بدولت ممبئ انڈینز کی ٹیم کے خلاف پنجاب ایک سو سب تانوے پر پہنچ گئی جیتنے کے لئے لگ بک دو سو کا لقشے چاہیے تھا ایک سو اٹھانوے کا ممبئی کو ظاہر سے بات ہے کہ نہ صرف تابر توڑ پاریاں بلکہ بڑی بڑی پارٹنشپ کی بھی ریکوائرمنٹ تھی میدان میں آکر روحی تو رشان کا بلہ اس سے پہلے کی چلتا رشان کشن تین رن پر آؤٹ ہو گئے اور روحی شرما بھی سترہ گیند میں ستائیس رن لگا کر اچھی بڑت تو حاصل کر پائے تھے لیکن ایک بڑی پاری کھیلنے میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہے لیکن اس کے بعد ڈیوال بریوز نے لگ بک دوستو پچیس گیندوں میں انچاس رن لگا دیئے چار چھکے بھی لگائے جن سے میچ فٹ سے پلڑ گیا اسی بیچ تلک ورما کی بھی 36 رنوں کی توفانی پاری آئی اور سوریہ کا تو کیا ہی کہنا وہ ہی لڑ رہے ہیں اپنی ٹیم کے لئے پچھلے پانچ میچے سے دوستو سوریہ نے بھی چار چھکوں کے مدد سے تیس گیندوں میں ہی ترتالش رن لگا دیئے لیکن پھر بھی ممبئی کی ٹیم جیت سے تب دور ہو گئی جب سوریہ کا بھی وکٹ گر گیا اور سب کھلاڑیوں کے بعد جیتنے کی امید لگ بک سماپت ہو گئی تھی کہ آڈین سمیت کو جیدی وناتکٹ نے چھککا ضرور لگایا لیکن چاہ کر بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم میچ کو جیت نہیں پائی اور بارہ رن کے امتر سے ہار گئی اور دوستو اسی ہار کے بعد اب روہیت کا بھی پرچند قصہ فوٹ چکا ہے اپنے بیان میں آپ کا بتا دے کہ اپنی ٹیم کی ایک اور شرمناک ہار کے بعد روہیت نے اپنے بیان میں کہا واقعی میں شبد نہیں ہے اس ہار کو بیان کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ اس مقابلے میں ہم نے سب کچھ صحیح بھی کیا اور سب کچھ غلط بھی مجھے لگتا ہے کہ گیندباز ارلی وکٹس لے تھے تو شاید ٹیم کو اصل فائدہ ہو سکتا تھا مائنگ اور دھون کی جوڑی میدان میں سیٹ ہو چکی تھی اور اتنا بڑا سکور بننا بھی بڑے آسان سے چیز کیا جا سکتا ہے لیکن آج ہماری ٹیم کے بلنے باز مل کر بھی یہ کارنامہ نہیں کر پائے جس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی سب سے زیادہ دوش ہے ڈیوال بریس کی متعریف کرنا چاہوں گا تلک ورما بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن نہ تو عشان کشن بلنے بازی کر پائے نہ ہی سوری کمار یادو ایک بڑی پاری کھیل پائے نہ میں اپنی ٹیم کے لیے کچھ کر پائے پولارڈ تو کچھ کر ہی نہیں سکے اگر ہم چار بلنے باز مل کر پفارم نہیں کریں گے تو بھلا کون کرے گا پولارڈ اور سوری کمار یادو اگر انتیم پلوں میں میدان پر ٹکے رہتے تو زائر سے بات ہے کہ انہیں پھر آؤٹ کرنے کا جگرہ بھی کسی میں نہیں ہے خیر اب ہماری ایک اور ہار ہوئی ہے اور پانچ ہار کے بعد اگر آپ کچھ بھی کہیں گے تو آپ ہی سب سے بڑے غلط منسان کہلائیں گے کہ ذمہ داری میں لیتا ہوں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آگے چل کر ہم ضرور جیتیں گے دوستو یہ کوئی پہلی بار نہیں جب ممبئی کی ٹیم اتنی بری طریقے سے ہار رہی ہے سال دوزار چودہ میں بھی یہ پانچ بار ہار چکے ہیں پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ممبئی کی ٹیم اگلے میچ میں جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بات